فی بدن زوفن فکلتو لوئی زوکا بللہ یا بتاؤ فی زوفے فکالا یا فاطمہ دوئی تینی بلکسائل یمانی فغتینی بی فاتہ تو بلکسائل یمانی فاغتہ تو بی وصیرتو انظرو علیہ وائزہ وجو یتلاو لہو کانناہ البدرو فی لیلتی تمامی وکمالی فما کانت اللہ ساتم وائزہ بے والد یا لحسن قد اقبلا وقالا سلام علیک یا امہ فکلتو والیک سلام یا قرہ تائینی واسا مرات فوادی فکالا یا امہ انی شمو اندہ کراؤئی حتن تیبتن کان نارا آیا تو جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکلتو نامن جدہ قطا تلقسائل فاقبلا لحسن ناول قسائل وقالا سلام علیک یا جدہو یا رسول اللہ اتازن لیا ندخلا ماغتا تلقسائل وقالا وعلیک السلام یا ولدی ویا سائب حوزی قد زند لکاؤ فدخلا ماغتا تلقسائل فما کانت اللہ ساتم وائزہ بے والدی علیہ حسین وقاد اکبالا وقالا سلام علیک یا امہو فکلتو والاکہ سلامو یا والدی ویا قرہ تائینی سمرہ تفوادی وقالا یا امہو انی شمو اندہ کراؤیا تن تیبتن کان نارا آیا تو جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکلتو نامن جدہ قطا تلقسائل فاہدن وقالا سلام علیک یا جدہ واسلام علیک یا ماغتا تلقسائل فاکبالا اندہ قابل حسین علیہ بن عبی طالب وقالا سلام علیک یا بنت رسول اللہ فکلتو والاکہ سلامو یا عب الحسن ویا امیر المومنین فقالا یا فاطمہ تو انی شمو اندہ کے راہو اہتا تن تیبتن کان نارا آیا تو اخی وابن امی ورسول اللہ فکلتو نامہا وما والدائی کا تا تلقسائل فاکبالا لیون ناول کسائل وقالا سلام علیک یا رسول اللہ تازن لیا نکون ماغم تا تلقسائل قالا لوو علیک السلامو یا خی وائی و وسیجی و خلیفتی و صائبہ لیوائی کا دزندو لکا فدخل علیون تا تلقسائل سماتے تن ناول کسائل وقلتو علیک السلام علیک یا بطلہ یا رسول اللہ تازن لیا نکون ماغم تا تلقسائل قالا لوو علیک السلامو یا بنتی و یا بزاتی کا دزندو لکا فدخل فدخل تو تا تلقسائل فمکت مکت ملنا جمین تا تلقسائل قالا لوو علیک السلامو یا رسول اللہ تازن لیا نکون ماغم تا تلقسائل قالا لوو علیک السلامو ایہاں و اموانا من فجال سلواتکا و بھرکاتکا و رحمتکا و غفرانکا و رضوانکا اللہ یا و علیہم وعزبانا مجرسا و طاہرہم تطہیرا فکالاللہو از و جللہو یا ملائکاتی و یا سکان سماواتین املا ما خلقت سمام مبنیتا والا عرضا مدیتا والا کمر منیرا والا شمسا مزیتا والا فلقا یدورو والا بہر یجری والا فلکا یسری اللہ فی محبت هاولائل خمسط اللذین خمسط اللذین هم تاہ تلتا تلقسائی فکال لامین جبرائیلو یارب ومن تاہ تلقسائی فکال عز وجل ہم آلو بیت نبوات و مادن و رسالت ہم فاطمت و بوہا و بالوہا و بنوہا فقال جبرائیلو یا رب عطا زنو لی انا حبیدہ علیہ الرزیلیہ کونما ہم سادزن فقال اللہ ہم نام کا دزندو لکا فہبتل آمین جبرائیلو وقال السلام علیکہ یا رسول اللہ اللہ علیہ الرزیلیہ کونما ہم سادزن انا دخلا ماکم تاتا اللہ دماکم محفا حل تازن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ و علیکہ السلام یا امین وحی اللہ انہو نام کا دزندو لکا فداخل جبرائیلو مانتا تالگساو فقال اللہ قادا ہو علیکم یکولو انما یرید اللہ لیو زیبان کو مرجسا اہل البیت ویتہرکم تطہیرات فقال علیہ الرزیلیہ یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوس نحضت تلگساوی من الفضل انداللہ فقال نبی صلی اللہ علیہ وعالی واللذی باسنی بلحق نبی و استفانی بی رسالت نجی مزوکر خبر نحاض فی ما فل مما فل اہل الارضی و فی جمع من شیادنا و محبینا اللہ و نازلت اللہ امور رحمت و خفت بہم الملائکت و استغفرات لہم ایلہ ان یتفرق فقال علیہ السلام واللہ فزنا و فاز شیعتنا و رب القابط فقالا بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعالی و سلم یا علیہ واللذی باسنی بلحق نبی و استفانی بی رسالت نجی مزوکر مزوکر خبرنا حاضر فی ما فل مما فل اہل الارضی و فی جمع من شیادنا و محبینا و فی محموم اللہ و فرج اللہ حمہ و لا مغموم اللہ و کاشف اللہ غمہ و لا طالب آجت اللہ و قز اللہ آجت فقال علیہ السلام واللہ فزنا و سوئدنا و قز اللہ شیعتنا فازو و سوئدو فی الدنیا و لا خیرات رب القابط صلوہ بسم اللہ رحمان رحیم الحمدللہ رب العالمین رحمان رحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اہدن الصراط المستقیم صراط اللذین بسم اللہ رحمان 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 بسم اللہ رحمان رحمان بل ام یکل لہو کفو انحد اللہ سولے محمد محمد اللہ سولے محمد محمد اللہ سولے محمد 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 اپنی عزت و عظمت و جلالت صدق اپنی کریم اللہ مجالس ازادار نظر نیاز سراحات حدیث قصہ تمام ممن ممنات اور خصوص خاندان مرہومین محمد محمد درج فرما ممن اللہ درج بلان فرما انہ کو جوار احمد جگہ فرما انہ گناہ صغیر کبھی رما فرما ممن اللہ جنہ بن دام درہ سخن قدم کہیں لحاظ نال مدد فرمائی ازادار دیس بشن دیس مدد فرمائی ممن اللہ مرہومین دی بخشش فرما انہ کو وسی رزق فرما مین اللہ ایران دی محافظت فرما مین اللہ حصب اللہ کو فتح نصیب فرما مین اللہ یہود کو نیست و نابود کر مین اللہ پریز عظمت دا صدقہ بے اولاد مومنین کو اولاد نرین آتا فرما جنہ کو اولاد دیتی انہ دی عمر دراز فرما مین اللہ امام سجاد علیہ سلام دا صدقہ مریض مومنین کو شفا ایک آج لاتا فرما مین اللہ مومنین دی گھران کو شیعان حیدر کرار دی گھران کو ارضی سماوی وفات و بلیات و محفوظ فرما انہ دی گھران دی رحمت دی برکت دی نزول فرما مین کریم اللہ آخر امام دا ظہور جل فرما اور ساکو آخر امام دا سپی بران دی تو فرما اللہ محمد محمد باواز بلند صلوات پڑو اللہ کل ولی کل حجت ابن حسن صلوات وکا علیہ وعلا بائی فی عز سات وفی کل سا ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وآین حت اس کے نہو ارزا کا طوئن وطمت یهو فی ہا طویلہ یا رب صلی علی محمد وعلي محمد وعج الفرج علی محمد بارویں آقا دی آمد السلام دی باواز بلند صلوات پڑو ماشاء اللہ 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 قوات اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالم السلام و السلام و اللہ رسول المسند آد و مصطفی ال امجاد و محمود ال احمد سید الانبیاء وال مرسلین ابل قاسم محمد سلوات 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 سید اولیاء و امام الحدہ امیر المومنین لیبن ابی طالب صلوات اسلام علیاء و سید تل جلیل تل مخدوم تل مقدسہ علم غیر مولیم صدیقات القبر سیدت نساء العالمین فاطمہ بنت محمد صلوات اسلام علیاء و سلام مولا حسان محمد صلوات محمد صلوات لانت اللہ علیاء عدوئہم و غصبی حقوقہم و منکری فضاوئے لہم و مکسرین من یوم الاولیلہ یوم الدین امام بعد و فقط قال اللہ تعالیٰ فی کتاب و بہل مجید و الفرقان حمید آتی اللہ و آتی رسول و اولیل عمر منکم صلوات خالق کریم نے اپنی عظمت علیہ کتاب جرشاد فرمایا اللہ دیتات رسول دیتات تے اولیل عمر دیتات اللہ دیتات دہ حکم سارے اکٹھے ہو گئے رسول دیتات دہ حکم سارے اکٹھے ہو گئے جا جا اولیل عمر تے گالائی سارے اڑ گئے کہیں آقا پھر اولیل عمر کون ہو سی اوہ سی جرہ خلیفہ وقت ہو سی کہیں آقا اوہ سی جے کو بندے چند سین کہیں آقا اوہ سی جے کو کمیٹیاں چند سین کہیں آقا اوہ سی جنہا قبیلہ ودہ ہو سی رائے تھی نہیں بھئی رائے دا انال کہیں کو چندنا چاہ دیان ایک کو آدھین تو بنا دو آدھین نہیں ایک کو بنا اوچا شیعہ نے ہیترے قرار نے دیتھا کہ بڑھیں دے لوگ بہن تو لوگاندے بڑھیں ہوئے لوگان جائیں ہونے لوگاندے بڑھیں ہوئے تو آپ کو ایک مثال دے ہوئے جاپنی ہے جہرہ سیاسی صادق لیتھان دے دیاد ہے میں کو واؤٹ دے ہو تو آپ کو روڈ بنوا دے سا جلیہ ساں واؤٹ دے کھڑتے ہیں بڑھیں پٹوا چھڑیں دے سا کوئی جو کچھ پتہ لگ دے سادہ ذہن جو کچھ کم کریں دے کہ اسا ہوندہ اندر نئے جاندے ہوندے زہرن دیتے ہیں بے این پی آدے قسمہ بھی چھڑیں دے نہ خدا دی قسم چھوڑی اس نہ رسول دی قسم چھوڑی اسا قسمہ تے اتبار کر کے دینے ہیں واتجیرہ کام و آکھ ویندے سارے ہوندے اُلٹ کرینے ہیں اسا چپ کر کے دیتے رہے ہیں اسا دیتا بے یار سادہ کام دا واس نہیں جو اسا نبی دا واسی چنوں کیوں بھیجنہ لی ذات خالق بے ایب قرآن بے ایب رسالہ تے ماں بے ایب اسا شیعہ نے ہیترے قرار نے فیصلہ کیتا کہ اسا ایجو جیاں اول الامر مغنونے جیرہ قرآن دے وچو ہوئے قرآن جیاں ہوئے رسول دے وچو ہوئے رسول جیاں ہوئے تے ساکو رسول دس کے ونیے جو میدے بعد میدہ وسیع میدہ جانشین میدے دین دا وارس خدا دے دین دا وارس تے خدا دا بھیجاو یا نمائن دا اے ہے اسی وجہ کیا ہے کہ دین خدا دا بھیجانا لی ذات خدا دی وقت اسو دین واسطے اسان جائے بننا کو نہیں میں جتنا ودی طالب علم ہواں پی آتے درسنج پڑھ دا رہا گناہ کاری ہاں سیاہ کار بھی ہاں غلطی بھی کار کھڑ دا گناہ بھی کار کھڑ دا مولویت اللہ یو حیاء کرے سا نا جو بھنی تروٹی ٹیم تے نماز پڑھ کر سا ہیں باقی نہیں اے اگر ابات امامہ دے امتحان تھی میں نانا بھیجرہ اے امتحان پاس کرے سی او ابات امامہ پیسی قسم چاہ گیا تھا ستر فیصد اللہ ویسن اے جو پندرہ سو رو پیدی ہے با ہزار رو پیدہ امامہ چاہ گے ٹربو نہیں اے جہاں دین دوارس نہیں ہو سکتے دین دوارس ایسا ہو سی یہ رہا خدا بنا کے بھیجائے کون ہے اے اے اوہ جکاں گول ہوں خدا بنا کے بھیجائے یہ رہا نبی جی آنگو بھی ہوئے نبی آنگو بھی ہوئے ہیک مثال چاہ دے ہیں ہیک جملہ مسائب دا جو پچھو بیٹھا ہوں دے احساس میں کوئے جو میں حدیث قصہ میں جھریٹی ہے چاہا جو بندے میرے موں دو دے دے ہیں بے مولی ہیک مسین جان چھوڑیے بیا ٹھاک لگے دوچی آلے ہون ترائے بندے حاضر تھے ہیں ترائے بندے رسالت ماب دے ویسال تو بعد رسالت ماب دے دنیا دے ٹوران تو بعد ترائے بندے آگئے ہیں سامنے انہیں ترے ہاں بندہ آکے تخت سامنے کھڑ گئے پچھا ہوں تخت دا وارث کھڑے نبی دا وارث کھڑے کہیں بندی آقا جرہ تخت سامنے بیٹھے یہ نبی دا وارث ہے جو لے جملے آکے نے وہ سامنے والین وہاں کے ہیک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منینا بے آقا میں حضرت داہود علیہ السلام کو منینا بے آقا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منینا اصا رسالت ماب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیبِ خدا دا کلمہ تاپنسوں جو نبی دا وارس نبی جیہاں ہو سی تا انہاں کہاں بھی کیا کرنا ہے انہاں کے کرنا ہی میں ہے بیجیرے کام سادے نبی کریں دے آنہ آخری نبی دا وارس وہ کام کرے وہاں کہاں بھئی میں دے واس تو تکاماں بہرے بیٹھا ایک بندہ سفید ریش جلدی جلدی اٹھا ہے وہاں کہ پریشان نہ تھی وہ تو سا تخت نہ دیکھو اے لکڑیاں دا تختیں اے وراست نہیں او تو کوئی علم دی وراست تو میں گھنوئے نا انہاں ہاتھی جنب پہ ایک جہاں تے گھننا ہے باک کو کھڑ کے علاقی تس یا علی جلدی آوائے این ٹیم دین کو تو آدھی مدد دی لوڑ رسالت کو تو آدھی مدد دی لوڑ علی بہرہے حالت کیا ہے توجہ کریں جرہاں غریب شیعہ بیٹھیں توجہ کریں امیرہ کو چھوڑ دیں انہاں تا حساب ہی میں تھی منہیں تو سوچ نہیں سکتا لیکن جرہاں غریب شیعہ بیٹھیں میں دو توجہ کرے سی علی بہرہین مونڈے دے اتھے بیل چاہے پیرہاں تے مٹی لگی ہوئیے بہرہاں کنے سلمان خیرے چون سدے ہی یا علی اترائے بندے آئے کنے اے رسالت ماب تا کلمہ پردین تیکو ولی مندین انہاں دیا شرائطین فرمایا دس گیریاں شرائط ایک بندہ آدھا میں حضرت دعود علیہ السلام کو منینہ مون حضرت دعود علیہ السلام دا کلمہ تاں چھڑے ساں جو نبی دا وارس آخری نبی دا وارس دعود علیکم کرے سی تا میں کو پچھلے بندہ تو آجی چپ دی قسم میں جملے جرلے رٹھے نہ جملے کیا بات ہے یا کو جملہ جرلہ مولا نے فرمایا بیلچا ہتھیں آئی ہاں دا ساتھ دعود کے کریں دا انہاں کا سرکار دعود لوہے دی زرہ بنائیں دا بندہ سامنے کھڑیں دا لوہے کو ہاتھیں چاہیں دا لوہا مومتے نرم تیویں دا انہاں دی زرہ چا بنائیں دا انہاں بندے کو پواہ چھڑیں دا مولا نے بیلچا مونڈے تو لہایا انہاں دستہ علائدہ کیتا لوہا علائدہ کیتا لوہے کو ہاتھ دے اٹھے رکھا انہاں دی زرہ بنائیں زرہ بنائیں دے بندے کو آگے سپاہ انہاں پاہ کی دی اے آدھے جناب میں من گیاں تُساں حضرت دعود دے دین دے وارس تُساں ہار نبی دے دین دے وارس تُساں حضرت دعود جائیں وے توجہ کرے سے ٹیپ دا جملہ پیا پڑنا توجہ نہ کروی تا بات دیکھنے ہزمائے سیدان کو آلے رسول جملہ سنے مولا نے میں لٹھا اپنے طرف جملہ آکھن دی آدت نہیں مولا نے زرہ دیتی ہاں اے پاہ اے بندہ دے سرکار من گیاں تُساں دعود علیہ السلام جائیں وے مولا فرمایا انصاف نہیں کیتا سرکار کیوں مولا فرمایا میں دعود تو افضل ہاں سرکار ہو کی میں فرمایا دعود زرہ بنائیں دا سامنے بندہ کھڑ دا اون دی پہ میں جے زرہ بنائیں دا اون کو پوری آن دی آئی میں علی پی آ دا میں زرہ بنائیے تو پانچ سال دے بچے تو گھن کے پنیانوے سال دے بڑھلے دی پواہ سارا کو پوری آسے اے سارا کو پوری آسے ٹھیک ہے سرکار میں حاضر میں کلمہ بنوستے تیار حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مندان اللہ عدیٰ علیہ السلام دا سرکار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھ موجزہ اندھے ہتھی جائی آسا اوہ آسا کو سٹینے ہیں آج دہا بنویندہ ہای علی کیا بات ہے علی دی علی فرمایا ٹھیک بھی آ دے اوہی جنڈا بیل چالا سلیمان چاہ دے چاہ دیتا علی سٹا آج دہا بن گیا علی علیہ پاسے دیکھ کیا دے یا علی من گیا موسیٰ جیے فرمایا نہیں انصاف نہیں کیتا موسیٰ اوہ آسا بکیں دا جرہا اللہ بھیجا ہا اوہ آسا زمین تے آ کے آج دہا بن گا اہلی کو اللہ آسا نہیں ایک بیل چیدہ دستہ ہے اہلی جیش کو جیوے چاوے بنا سکتا ہے میں موسیٰ نہیں اگو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منہنا لے توجہ کرنی ہے جملہ آخری توجہ کرنی ہے توجہ کرے سو تو سمجھ جا سا بیدنو سیری کتو بنن دے شیئے جملہ سنو سا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے منہنا لے سامنے آیا یا علیہ السلام نبی دے کلمہ پرانوازتے تیار ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرد زندہ کرنی ہے فرمایا کوئی گل نہیں جلو قبرستان قبرستانی تشریف گھنے جلو قبرستان دے بھی چین فرمایا دس مردہ قبر آپ اشارہ کر وہاں گس ہیں یہ قبر علیہ مردہ جگہ ہو فرمایا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں مولا دو رکعات نماز پڑی لوگ اکٹھے ہونڈ لگ گئے مدینے دے بندے اکٹھے ہونڈ لگ گئے علیہ نماز شروع کی تھی لوگ آونڈ لگ گئے علیہ دو رکعات نماز پڑی کہیں پہلی رکعات پڑھتے دیٹھا کہیں دو جی رکعات پڑھتا دیٹھا کہیں تشاوت پڑھتا دیٹھا کہیں سلام والائندہ دیٹھا جی لے علیہ نماز تو فارغ ہو ہونڈ مردہ اٹھاو نماز تے کبر دے قریب ہیں ہونڈ بندہ جزافہ وعد کیا ہونڈ جنا نماز پڑھتا نہیں دیٹھا ہونڈ مردہ اٹھتا دے دے پہن نماز تو بعد ہیں تے مردے کو اٹھتا دے دے پہن علیہ فرمایا کم بے ازن اللہ اتو دو کمہ تبدیل ہو گئیا جی نماز پڑھ کے علیہ کو مردہ اٹھتا دیٹھے اکوا دن شیعہ یا خالی مردہ اٹھتا دیٹھے اٹھتا دیٹھے اٹھتا دے نماز پڑھ کے علیہ فرمایا ایلی جی ری شے کو جی شے چاہے بنا سکتا ہے ایک بندہ سامنے آکھ رہے ہوتے ہیں یا ایلی غربہ تج بے گزرین دے ہو فرمایا ایلی جی شے کو جی شے بنا پڑھے بنا سکتا ہے مولا کیوں ہیں مولا فرمایا میں دے پچھے دیوار دیٹھیا فرمایا ہاں دیٹھیم آدھے میں علی چاہوں آئے سونے دی بنا میں سے علی دی کنڈے یوں بندے راموں آدھے یا علی ہو تو سونے دی بنا گئی ہے مولا دیوار آلے پاسٹا دیوار تکو میں آنکھا تھا نہیں جو تو سونے دی بنا دیوار آدھے سرکار تو ساں ارادہ کی تے خالے کا کہ بنا منہ علی پی آدھے بہن بدہ امتحان ہے علی دیاں دیاں مازتے خدا دی قسم کہہ نبی دے پوتری و نیر اللہ جو میں علی دیاں دیاں رولیان لوگ جملہ بڑھتے ہیں میں آدھوں نہ کہہ نبی دیاں پوتری دیاں اولادی و نیر اللہ جو میں علی دیاں پوتریان رولیان ساڑھے چار سال دی عمر ہے سکینا دی ساڑھے چار سال دی عمر دو جملے بڑھتا ساڑھے سکینا دی ساڑھے چار سال دی عمر ہے خدا دی قسم جا کے بھی آدھا علامہ کافی نے ایک جملہ لکھا ہے علامہ کافی مہدی نے بل بل بوستان مہدی دیویج ایک جملہ لکھا ہے جسا جا وہ فرمین انجل لے شارہ محرم کو کافلہ ٹورینا تعلیدیاں دھیاں دھیاں دنو بھائیدویں اٹھا دوں مقتلی جاہا کے لہ پئین اوہ آدھا جلے لتھیننا دے ساریاں بیبیاں لاشاں لے پاسے ٹورین خسین دی بھین اپنے بھرا دی لاش دی آئیے اوہ دے حالے ساریاں روندیاں بیٹھے ہیں جو چار سال دی بچی دوڑ دیو بابے دی لاش دی آئیے دے پیران لے پاسے مو رکھے ایک جملہ آکھا ہے علامہ کافی مہدی لکھ دن خدا دی قسم ساریاں بیبیاں کو اپنے میت بھول گئے نا مو رکھے پیران لے پاسے انہوں بھپیاں روندیاں بہیاں پیران لے پاسے مو رکھے دیے بابا بابا اکھ بھالنا پورے کافی لے توں ساراں تو چھوٹی بھی مائیاں ساراں تو زیادہ مار رہی میں کوئی نہیں لاش دڑ بھی ہے حسین دی ہنہ دی آدھتا ہے جتھا ہے کافی لے کو تورین ہانا تورین تینا کو خطرہ بھوئے ہا بے نال شیعان دی آبادی ہے ممکنے شیعان اکٹھے تھی سادے کو لوگ سارا خس گنن جتھا رکھ دی ہیں سارا لہین دی ہیں صندوق جو پہن دی ہیں پاگے کو محفوظ کر چھوڑے نین بندہ روایت کریں دے آدھے امام حسین دے سر میں دے کول ہے آدھے میں ٹھک ہویا ہم میں لہا نہ سکا میں اون سر کو جی میں سانگ کی دیو دہا ہمنا میں اون کو رکھے چاہ زمین دے زمین دے رکھے میں سوم پیاں ہین تیدی ہائی نکلیے میں کو آپ دے سا جرا جبرائیل دے پرت سمندہا آدھے میں رکھ چھوڑے آدھے سر رکھے میں نال سم گیاں میں دیکھتے ایک چار سال دی بچی ہے جیری ترہے دفعہ اٹھئے دو دفعہ قدم چائنیس وقت میں دو دیکھ کے بچھا ہاتھ آئیے وقت قدم چائنیس وقت میں دو دیکھ کے بچھا ہاتھ آئیے میں اکھی بند کی دی ہیں بچی کرنا کے چاہنے دی ہیں وہ دی کوئی ایدی محبت آئی نہیں بچی دی والا میں دی پرواہ نسکی دی وقت اون سارا لے پاسٹور پہ یہ آدھے میں دے دا بیٹھے ہم زمین تے آکے بیٹھئے چھوٹے چھوٹے ہتھنال زمین کو صاف گئی تا صاف کر کے زمین تے بہ کے ایمیں جھولی بنائی اس باب دا سارے چائی اس چاہ کے اپنی جھولی جھ رکھا اس وہ آدھے میں حیران تھی کہ دے دھر یہاں اپنا دامن ایمیں جھا اس مو صافی کرین دی بیٹھئے چمدی بیٹھئے رون دی بیٹھئے آدھے میں یہ حالہ جو دیتھی ہے نا میں ہی توجہ نال شاید دیتھی ہے اوہ شریف شیعہ تے کو مفتش دین مل گئے جملہ سنیں آدھے جلے میں توجہ نال دیتھے نا خدا دی قسم میں دا جسم میں کام بگائے حالت کی آئی ہی کے بچی نہیں ہوا تھے جلے میں دی نظر بھئیے نا تو حسین دا سار کہیں ملے بچی دے کانو چمدے کہیں ملے حسین دا سار بچی دے رخ سارے چمدے وہ آدھے میں چوب کر کے سام گیا میں بلا اٹھا نا بچی آبڑی مرزی نال سار رکھ سی دا میں اٹھا ہاں یا بچی شام دے بازار دے ویج ایک بندہ آ کھڑ ہوتا ہے سامنے یہ میں دیتھے سر آنے پاس اکبر دا سار لڑا ہو سی قاسم دا سار لڑا ہو سی حسین دا سار لڑا ہو سی ساراں تو دے دھائے لڑے ہو سی جلے اسغر دے سار دے آئے نا آدھے لڑا نہیں ظلم ہوئے اے نہ تلوار جا سکتا ہے نا بول سکتا ہے ایک ظلم ہوئے کوئی ہوئے ہاں جاں نکل میں پچھاں خدا دی قسم ہے چا ساڑے چار سال دی عمرہ آدھے پھوپی میں دی بھرا دی گا لے اجازت دین دی مائی کو دساں اے کونے ٹور دی انہیں کولا ہے گرے بندہ خدا پچھ دینے کونے اے میں دی بھرا ہے عمر اندی چھے مہینے میں اندی بھینہ میں دی عمر چار سال ہے اندہ جرم ایجو ہے نائے بیدے قابل ہے اندہ جرم سرا ویجو ہے جو ہی نو لگتو ہک گھوٹا پانی دا منگا ہے نو لگتو ہک گھوٹا پانی دا منگا ہے علامہ صاحب نے لکھ دینے چار درد ایجو جاہین اینا فاطمہ دے بسم اللہ ایجو جاہین اینا فاطمہ دے چار درد ایک محمد دی دی فاطمہ ایک حسین دی دی فاطمہ اندھی عمر اٹھارہ سال اندھی عمر چار سال چار درد ایجو جاہین مگر یاد رکھیں شیعہ ایک کو جتنے نہیں ہیں محمد دی دی کوئی تماشا لگے بابید دروار ایجو لیکن محمد دی دی کوئی تماشا لگے مدہ سجاد فرمینین میں دی بھین کربلا تو گھن کے شام تائیں جتھائی میں دے باب حسین دے قاتل دی مرضی آدھی آئی سکینہ کو تماشے مریندہ آدھی اینا مار آج میں دا چاچا جیندہ ہوئے آدھے تماشے مریندہ ملپ ہوئے آدھے اے پہلا دارد آئی دوجہ دارد فرمینین محمد دی دی دین پسلیاں تروٹ گئیاں ہیں سین زینب روایت کریں دی جدہ آسا رستے دے ہوتے سکینہ کافلے تو رہے گئیے تیزہ جارب نے کہے سکینہ نواز تے گئی آئے آدھی آدھی پائی آئی میں دے دی کھڑیاں ہیں ہاتھ دویں پاسے تے آئین میں پچھے سکینہ تے دے پاسے تے ہاتھ کیوں ہیں آدھی پھوپی آماں جلے زجر پہنچائے میں ٹبے دے اتے آئیم این بے ہیا میں کو تماچہ مارے میں زمین تے جھنیاں آدھی پھوپی آلے اٹھ دی و دی آئیم حالیں اٹھیں کوئے نائیم این بے ہیا اپنا نجس پہر جائے ٹبے دیا پسلیاں تروٹ گئیے حمید آدھ میں دے دکھنائے پھوپی آلے پاسو دوڑ پہیے میں دی ٹھے بابے دی سار دی سانگلے پاسے پہیوہیں دی آدھ میں اٹھ میں گزر گئیے آدھ میں سمجھے اکبر کو دسن پہیوہیں دی آدھ میں اٹھ میں گزر گئیے آدھ میں دے دکھنائے اٹھائیے جتاں پاس دا سارا آدھ یہ چاچا جا گیا دی تمہ چے و دی جھلین دی آدھ یہ چاچا میں دے رخ سار دکھ دین ایدو دار دھین آخری دار جملہ پڑھتا محمد دی دی دربار گئی حسین دی دی دربار گئی فرق کہہ رہا جدہ محمد دی دربار گئی اوہ ویلے ہاتھ کھلے ہوئے ہین سارتے چادر ہائی جدہ حسین دی دربار گئی ہاتھ بدے ہوئے ہین سارتے چادر کوئی نہ یزید سامنے کھڑی ہا ہیک ہاتھ گردن تے آ دو جا ہاتھ چہرے تے آ یزید پچھ دے گردن تے ہاتھ کیوں رکھائی آدیا رسی ٹنگے میں دا گھلا گھٹین دا ویندے یزید آدھائیں رسی کو کھول چھوڑو رسی کھولیے رسی کھولان دی دے رہ یزید لے پاسے دی در یزید آدھائیں اے چہرے تے ہاتھ کیوں دی تا آدیا یزید میں دیا پھوپیاں جمانے انہ دے والو دے نا پردہ بڑھائیں کھڑی اے نا میں دے والو چھوٹے نا میں ہاتھ نال پردہ بنائی کھڑیاں یزید آدھے اچھا اے دسا بابے تو بعد کی میں ودی نب دی آئی آدھیا جدن دا بابا ٹو رائے میں ستی کوئی نا میں جاگ دی راندھی آئی ماں اے بے حیات اچھا اے دسا جدن بابا والاویا سفر کیشے گھناندہ اے آدھیا خور میں گھناندہ آدھے خور میں دے وہاں کھاسے آدھے آدھے کھاسا اے بے حیات تاشت چاہے تاشت آم جھا تو نس جایا حسین دا تاشت سامنے دی تیز آدھے آدھے خور میں نکھا دیلے مو دو کپڑا ہٹائیس نظر پییز تا بابے دا سارا حیز آتھا دے چاہ گیا دی بابا کی بال میں سکینہ رول گیا آدھے بابا جہ راتے کو بیٹھا مریندہ بابا کربلا تو گھن کے شام تائیں میں کو تمہ چے مریندہ رہی ہے آدھے آدھے کلامی